موسیقی 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 وزیر عظم عمران خان کی زیرے صدارت نیشنل کو آرڈیننز کمیٹی کا انجلاس ہوا جس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق نماز جمعہ کے اجتماعات پر مجاوزہ پابندی سے متعلق علماء کرام سے مشاورت پر بھی بریفنگ دی گئی جبکہ معاون خضوصی زفر مرزا ہر روز شام پانچ بجے صورتحال سے آگاہ کریں گے چیرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ یاز کا کہنا ہے کہ کونسل نے مذہبی اجتماعات سے متعلق صفارشہ تیار کر لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری مذہبی اجتماعات ملتوی کیے جائیں فی الحال مساجد بن کرنے یا نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی کی کوئی صورتحال نہیں تاہم نماز جمعہ کے اجتماعات میں بیانات کے بجائے مختصر خطبہ دیا جائے جمعہ کے اجتماعات مختصر ہوں بچے اور بزرگ افراد مسجد میں نہ جائیں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عوام کو تنبیہ کی ہے کہ دیر تک ہوتلنگ اور گھومنا پھر نہ جاری رہا تو ہوتیلز اور ریسٹورنٹس مکمل طور پر بند کر دیں گے ترجمان وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے ریسٹورنٹس اور چائے خانوں کو رات نو بجے بند کرنے پر خور شروع کر دیا سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے صوبے میں نئے کیسز کی تصدیق کر دی جس کے بعد سندھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک سو پچاس ہو گئی سکھر میں کرنٹینہ کیے گئے زائرین میں چھہتر کیسز سامنے آئے ہیں ترجمان وزیر علیہ سندھ کا کہنا ہے کہ سکھر کرنٹینہ میں موجود چھہتر زائرین میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کراچی کی لیبارٹریز نے سکھر کرنٹینہ میں موجود چوبی زائرین کے ٹیسٹ رپورٹس جاری کر دی اور مزید پندرہ افراد میں کورونا وائرس رپورٹ ہوا ہے اور مجموعی طور پر سندھ میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز ایک سو تین ہیں کراچی میں کورونا وائرس سے متاثرہ ستائیس مریض پہلے ہی رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں اب تک ایک سو تیراسی افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے حقوقت کے مطابق دو مریض سہتیاب ہو چکے ہیں سندھ میں ایک سو پچاس، گلگت میں تین، اسلام آباد میں چار، بلوجستان میں درس، کپکے میں پندرہ اور پنجاب میں ایک کیس رپورٹ ہوا وزیر تعلیم سن، سید وانی نے میڈیا سے رفتو کرتے ہوئے کہا کہ یکم جون سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہوگا یکم سے پندرہ جون تک پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحادات ہوگے پندرہ جون کے بعد نئی کلاسز شروع ہوگی پندرہ جون سے نوی اور دسویں جماعت کے امتحادات ہوگے جس کے نتائج کا اعلان اگست دو ہزار بیس کو ہوگا چھے جولائی دو ہزار بیس سے گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحادات ہوگے جبکہ یکم اگست سے گیارویں اور بارویں کی کلاسز شروع ہوگی بارویں جماعت کے نتائج پندرہ ستمبر کو جاری کر دیے جائیں گے ایران کی اہم نصبی شخصیت اٹھتر سالہ آیت اللہ حاشنگ کرونا وائرس میں مبتلاہ ہو کر انتخال کر گئے وہ اس اہم علماء کمیٹی کے رکن تھے وہ اس اہم علماء کمیٹی کے رکن تھے جو ملک کے سپریم لیڈر کی تائیناتی کی ذمہ داری نبھاتی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق اہم ترین مذہبی شخصیت آیت اللہ حاشنگ میں چند روز سے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں اور دو روز قبل ہی ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ بس بتایا اور ایک ہسپتال میں کرنٹینہ میں رکھے گئے تھے جہاں ان کا علاج بھی جاری تھا تہم وہ جابر نہ ہو سکے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے متحدہ عرب امارات میں مذہبی سمیت تمام مذہب کی عبادت کاہیں بند کر دی جبکہ ترکی نے نماز جمعہ سمیت باجمعات نمازوں پر پابندی آئیت کر دی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کی جانب سے کیلیوں کی سزا میں کمی کے احکامات جاری کر دیئے گئے جس کے تحت جنوں میں کیلیوں کی سزا دو ماہ کم کر دی گئی صوبائی حکومت کی دستاویس کے مطابق سزاوں میں کمی کا اطلاق دہشتگردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا صوبے میں کورونا وائرس کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے نادرہ دفاتر کو چودہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ داخلہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق ستارہ مارچ سے دو ہفتوں کے لیے دفاتر بند رہیں گے تاہم دفاتر کھلنے کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے مطابق کیا جائے گا بلوچستان میں کورونا وائرس کے اب تک دس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ تفتان میں پاک ایران سرحد پر بھی ظاہرین کی بڑی تعداد کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے برطانوی خبر اصادارے کے مطابق امریکی ریاست نیو یارک میں پیر سے تمام سکولز ریسٹورنٹس، بازار، سینما، نائٹ کلیبز اور دیگر مقامات کو خوری طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ایک اندازہ کے مطابق نیو یارک میں ستائیس ہزار ریسٹورنٹ موجود ہیں نیو یارک کے میر کا کہنا تھا کہ شہر میں کورونا وائرس کے شدید خطرے کی پیش نظر یہ ایک نامات کیے گئے ہیں اور اس وقت ہمیں جنگی صورتحال کو سوچ کر کام کرنا ہے موسیقی